آپ نے سن لیا ہوگا اغلام صاحب لیس اوڑا سا آگیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو کہ آخر یہ کس پرکار کا بیان ہے اور کہنا کیا چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا کیا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساموہک نکاح کروائیں گے مطلب کیا ہے کیا لگتا ہے سمجھ میں سب کچھ آ رہا دیش بھی سمجھ رہا اور ان کے ماننے والے بھی سمجھ رہے ہیں پرکرتی کے نیم کے بیپریت کوئی بھی اگر قدم اٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بدلاؤ پرکرتی کا نیم ہے بھارت میں سمجھ دان میں پرابدان بھی ہے میں چاہی مسجد جاؤں مندر جاؤں گرودوارہ جاؤں چر جاؤں بہت بیہار جاؤں میری مرضی پنگا تب کھڑا ہوتا ہے جب ٹھیکے دار آتے ہیں ان کے بیان کو آپ گوھر سے اگر سنیں گی آپ نے کئی بار سنایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے آبیدن آئے بھائی آپ کے پاس آبیدن کیوں آگئے آبیدن تو ڈی ایم کے پاس جائیں گے ریکویشٹ تو جج مہودے سے کیا جائے گا جو لیگل پروسس ہے اس میں جو بالغ ہے وہ سوطنتر ہے وہ اپنا اس پروسس میں جائے ایک بیان یہ بھی وہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ پہلے سب کچھ کر چکے تو جب سب کر چکے تھے تو یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی کہ کنورٹیڈ ہو چکے کنورٹیڈ ہو چکے تو جو ہو چکے وہ کانونی نظر میں وید ہے یا وید ہے وہ کانون فیصلہ کرے گا آپ اس کو پرچارت کر کے پریس کانفرنس کر کے ایک دھرم وشیش کی بھابناوں سے کھیل رہے ہیں اور دیش کے سوہارت کو آپ بگارنے کا پریاس کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ توقیر رضا صاحب سستی لوگ پریتا آپ اتنے بڑے گھرانے کے ہیں ان کا سمبند جس گھرانے سے ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جس گھرانے سے سمبند ہے کڑوروں مسلمان اس گھرانے سے جڑا ہوا ہے اس کے بعد توقیر رضا صاحب کی یہ حرکت جس کو دیکھ کر ہم جیسے لوگوں کو لگتا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کو کہہ رہے کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں میں بھی غلص اندیش پیغام پیش کر رہے ہیں ہندو میں بھی اس پرمپرا سے سماج میں ٹکراو پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ ٹکراو کو بڑھاوا دیتے ہیں انہیں ہم دیش پریمی نہیں مانتے انہیں سماج پریمی انہیں دھرم پریمی نہیں مانتے یدی دھرم کا بھی آپ کو کچھ کرنا ہے تو دھرم میں بھی سوطنترتہ دی گئی ہے بھائی میں سوطنتر ہوں نرنے لینے کے لیے تو میں لوں گا بیچ میں یہ ایجنٹ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ دھرم کی گلت شبد میں کر رہا ہوں یہ دھرم کے ٹھیکے دار دھرم کی دلالی کرنے پر اتر گئے ہیں اور دیش کا واترن بگاڑ رہے ہیں اس لئے میں نندہ کرتا ہوں اس حرکت کی اور سرکار سے بنتی کرتا ہوں اس طرح کی حرکت کوئی بھی کرے اس کا قد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو بھارت کے سماج اور بھارت کے سمیدان سے بڑا قد کسی کا نہیں ہونا چاہیے بے شک بے شک پریانکہ رانا جی آپ کا کیا مت ہے اس مدے پر کیا فضول میں صرف سستی لوگ پیعتاب بٹورنے کے لیے توقیر برزہ نے اس حرکت کو انجام دیا ہے وہ بار بار آ کر کہہ رہے ہیں کھلوار بنا لیا ہے کہ ہندو یوک اور یوکتیوں کا ساموہک نکاح کروائیں گے ویوک نہیں نکاح کروائیں گے دیکھیں سازیا کوئی بھی نکاح کرے یا ویوہ کرے یہ اس کا اپنا جاتیگت یا ویقتیگت فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی دوسرا بولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اکتر پردیش کے اندر ویدائک آلریڈی پاس ہو چکا ہے لف جیہات کے اوپر جو بھی بالک ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے وہ جا کر کے کانونی طور پر آویدن دے سکتا ہے اور لیگلی شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اب بات یہی آ جاتی ہے کہ جو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں یہ دھرم کے ٹھیکے دار صرف یہ دھرم پریورتن اور نکاح پہ کیوں جوڑ دیتے ہیں کیوں نہیں امرنات کے اوپر بولتے کیوں نہیں بولتے جو آپ کی دھرم کے اندر چیزیں چل رہی ہیں آپ سکشہ پہ بات نہیں کرتے ہیں مسلم جو اپنی پڑھائی کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اچھی سکشہ نہ ملے لڑکیوں کی پڑھائی نہ ہو اس پہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو صرف کیا دیکھتا ہے یہ ویوہا اور نہیں کہا آپ مجھے بتائیں امرنات میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جو دو سو اٹھائیس کلو سونا جو نکالا گیا ہے اس پہ آج کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے بدرینات آپ ہار گئے آپ آیوڈیا ہار گئے کیوں ہار گئے کیوں کیوں ہو گئے یہ بتائیں نا اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرے گا لیکن ہم جس جہاں مرجی ہے کیا مسلم لڑکیاں ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر رہے ہیں لڑکے جو ہیں وہ مسلم لڑکیوں سے شادی نہیں بلکل چک اکمانیو مہاراج پی سوڑا سا آگیا یہ اکمانیو مہاراج ایسا نہیں ہے کہ سرخیاں بٹور رہا ہے تو اکیر رضا نے کہہ دیا ہے کہ ہم سامویت نکاح کروائیں گے تو اس پر بھوال ہو گیا اس سے پہلے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ اتنے مسلمانوں نے دھرم پریورتن کروایا وہ ہندو ہو گئے تو تب تو کوئی نہیں بولتا ہے نہیں دیکھئے انہوں نے دھرم پریورتن کیا اپنی آستھاؤں کو پرگٹ کیا انہوں نے اس کو مانا تو دھر پر تن کیا وہ کہیں ایک پرسنٹ جائج ہے لیکن یہ کہیں یہ لوگ قرآن اسلام کی جو دھرم کا ہے اسلام میں بدلنا چاہتے ہیں کیا ابھی جو کہا انہوں نے ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح بات کہی اس لئے یہ اسلام سے ورد ہے اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں بیواہ کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے جو یہ نہیں مان یہ کیسے وہ تو کہہ رہے بھائی سیدھی بات ہے کہ اسلام میں ساموہ بیواہ کا جہاں تک میری جانکاری ہو سکتا کی اسلام میں کوئی چیز نہیں رہ گئی جو پکی ہو اب یہ ہوگیا کہ اسلام کا دش پرچار ہو رہا ہے اور غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اسلام کا دوست بچار ہی نہیں اسلام کے لوگ اسلام کو ہی غلط بتا رہے ہیں سب سے بڑی کچھ تلاک پر روک لگے گی تب بوال ہو جاتا ہے لیکن جب کچھ اور بات آتی ہے جس پہ مردوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تب کوئی بوال نہیں ہو رہا ہوتا ہے مردوں کا فائدہ چھوڑی ہے ابھی ہم دو دن پہلے ہی جب عورتوں کے حق کے لئے بات کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کتنا تب ان کے اسلامی رولز ریگولیشن سب انہوں نے پڑھ لی ہے جب عورتوں کی بات ہوئی خیر آج کے مددے پہ آ جاتے مجھے لگتا ہے یہاں پہ سب ہی مددے سے بہت زیادہ بھٹک رہے ہیں میں مافی جاؤں گی بہت ماں کی بات سے بھی بلکل سہمت نہیں ہو انہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس مددے پہ بات ہو رہی ہے اور دوسرے مددوں پہ نہیں ہو رہی ہے باٹ انہیں شاید ابھی اس مددے کی گمیرتا سمجھ نہیں آ رہی ہے بلکل گمیرتا سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو ابھی سامو ایک نکاح ہو رہا ہے مجھے اس سے ایک پرتشت کوئی دکت نہیں ہے اگر لڑکے لڑکی آپس میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتے مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ جو ہندتوں کو یہ جو چیلنج دیا ہے سرے آم کہ ہم 21 جولائی کو ساتھ لڑکوں کا آٹھ لڑکوں کا اور پندرہ لڑکیوں کا دھرم بریورتن کریں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ سر دیکھئے بلکل بھی جائز نہیں ہے سمپل سی بات اتنی سی ہے کہ آج اگر وہ لوگ کر رہے ہیں کوئی بیوکوف نہیں ہے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں پھر اور اٹھے گی تو یہ ان لوگوں کی بہت بڑی گلتی ہے جب چیلنج آپ کسی چیز کو کر دیتے ہو مجھے لگتا ہے وہ ایک اوہدے پہ ہے انہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ جو حرکت کر رہے ہیں کہ داریکلی یہ دے دیا کی بھائیہ ہم یہ کر رہے ہیں اب ہمیں سیکیوریٹی بھی چاہیے بہنے پتا ہے کہ چیزیں ہوں گی اسی لئے وہ سیکیوریٹی بھی مانگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چور تو ہے نا نا شازیہ جی آپ خود بتائیے اگر انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا اگر وہ صحیح چیز اگر آپ صحیح چیز کر رہے ہو تو آپ پرمیشن کس چیز کی لے رہے ہو اگر کچھ دکت ہی نہیں ہے تو پرمیشن یہ آپ کے کس چیز کی لے جا رہی ہے دس سیکنڈ میں جوابیں لیتے ہیں نہیں اب انہوں نے کہا کہ کس چیز کا ڈر ہے در کسی چیز کا نہیں ہے پرمیشن لینا آپ کا یو اکتر پردیش کے اندر بدھائک آیا ہے بدھائک آیا ہے اس میں آپ کا پرمیشن لینا ہی پڑتی ہے اور کانون کا سارا بھی لینا پڑتے ہیں لیکن آپ نے جو دوسری بات ہے جو جتہ ہے آپ یہ بتائیے نا لڑکیاں کیا آپ کو بے وکوب لگتے ہیں آپ جو یوٹ ہے وہ آپ کو بے وکوب لگتا ہے کہ وہ کسی کے بھی بھڑکانے سے آ کر کے شادی کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے ہندو لڑکیاں جو مسلم میں کنورٹ ہو رہی ہے یا مسلم لڑکیاں جو ہندو میں کنورٹ ہو رہی ہے سارے بے وکوب ہیں من کو آپ یہ بتائیے سوناک شینا نے اگر شایدی کر لی تو کیا وہ بے وکوب ہے اس کو آپ روک پائے لیکن آپ کو صرف یہاں پر یہ دھڑا ہے کہ دھراپ پریورتے ہوا رہا ہے دھراپ پریورتے نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے مردی سے شاwandیں کر رہا ہے تو اس کا اوپر آواز اٹھائیے اگر وہ اپنے بچے سے شادی نہیں کر رہے ہیں تو اس پر اٹھائیے اگر وہ مجھے لگتا ہے شادیا جی نے آپ پڑھئیے لیڑکی لیڑکی قاضیفکار ہے کہ اپنے بچے سے وہ شادی کر رہے ہیں چکے 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 لوچوں گی